ہمارے گوشت کا لک دیکھیں جی الحمدللہ اور آج تو کسائی نے بھی خوش کر دیا اس نے بہت زیادہ لگ پیس ڈال کے دے دی ہیں جی زبا دست ہو گیا تو میں آپ کو دفاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ جو مرچے لگتی ہیں نا اوپر ہمارے لیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا لگے سب کا چک ٹاک ہے میں امید اللہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ سب رہیت سے ہوں گے میری دعائی جی آپ جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو سبا سبا میں آپ لوگوں کو کبھی میں کپڑے کبھی جھاڑوں کبھی بردروں میں بھنسی ہوئی نظر آتی ہوں اصل میں ہر ہاؤس واپکے سبا سبا یہی کام ہوتی ہیں کمرے کی سفائی ایک دفعہ کارلی تھی وہ نا پاؤں تو جتے اتار کے ہم لوگ اندر جاتے ہیں تو پیروں کے ساتھ نہ کچھ لاغ رہا تھا تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ جادو لوگ آ دیتی ہوں پتہ نہیں کوئی چیز گری یا نیچے جو چھپ رہتے ہیں آج جمعہ تو مبارک ہے تو سب سے پہلے تو آپ سب بہن میں ہوں تو ہماری طرف سے جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو جی تو آج میں نے بتایا تھا میں کہ ہماری راجی میں ایک فودی ہوئی ہے ان کا ہاتھ میں باق بھی مبارک ہے تو میں نے کہا چلو نم لگا کے راہ جاتی ہوں تو میں فاطمہ آئے کی سکول سے تو وہ آکے پھر ان کو پرس کر دے گی ہمیں توڑی دیر بھی ہو سکتے ہیں تو آج جی ایک ہماری بہن ہے ان کا نام ہے میسیز امین انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ان کی اولاد نہیں ہے تو سب انبائی ملکے آج جمعہ والدن ان کے لئے دعا کر دیں کہ اللہ پاک ان کو نیک سالیہ اولاد ادا کرے میری دعا ہے کہ انہی دنوں میں سسٹر ہمیں کومنٹ کر کے خوش حبری سنائے کہ اللہ پاک نے انہیں امید لگائی ہے تو سب نے آج ان کے لئے جو میرے بھائی سن رہے ہیں وہ جو بہنیں ہیں سب نے آج ان کے لئے خصوصی دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک ان کو نیک سالیہ اولاد ادا کریں آمین سمائے شاید کی کمیز کی آگے ہلکا سا داغ ہے اسے میں ساپ کر جاتی ہوں یہ اس نے پین نہیں کوئی نہیں پھر مہک سے لڑے گا مہک سے ساپ بھی نہیں بچے جو اپنے کپڑوں کو چھوٹے موٹے داغ لگا لیتی ہیں نا وہ اس سے اُتر جاتے ہیں یہ جو ہے نا بیوٹی سوپ جو ہوتا نا میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک ٹیپ ہے ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتا ہو پیسے تو میری بہنے ماشاء اللہ بڑی سیانی ہے اس طرح سے بیوٹی سوپ لگا کے نا تھوڑا سا ملیں تو چھوٹے موٹے داغ جو نا وہ اُتر جاتے ہیں یہ دیکھے ساپ ہو گئے ہیں مجھے تھوڑی جلسی ہے تو میں نے دو پیڑے اندر سے بنا آگے لیا ہی ہوں چھوڑا باہر ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا پیڑے اندر سے بنا آگے لیا جاتی ہوں کیونکہ چیزیں باہر نکالوں گی پھر بارا سمیٹنی پڑیں گی چیزیں ہم لوگ چلے گئے تھے جی ہٹم تھے اور ٹائیں گی چھوڑا ہوں میں اس وقت کم رہ گیا تھا بھابیاں آگے ادھر رکھتیاں ہوں چلتے ہیں اس لیے بھی جاتے ہوں کتاب سے شید نہیں کیا تو آج میں بنانے لگی ہوں جی ایک سپیشن قسم کی دش لیکن کسی کی فرمیچ بھی نہیں بنا رہی ہیں واپس آئے ہیں تو میں ایک پاک مائی ہوئی تھی اور بچے چلے گئے ہیں جناب گما پڑنے اور ان کے بابا ہی تو آج میں اپنی مرضی سے کھانا بنا رہی ہوں آج میں بنا رہے ہیں اچار گوشت اور اچار گوشت میں کیسے بناتے ہیں یہ آپ بھی دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے صحیح بنایا یا نہیں آج میں نے ڈال دیا تھا جی جرم ہو جائے تو آج میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز پچھے 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 پیاز میں نے پیاز سے زیادہ لیا کیونکہ ملے گریو کھڑ سی زیادہ بلانی ہیا میں نے زیادہ سارے ٹماتر بھی لیا پیازوں کو دم پہ رکھ دیتی ہو اپنا پانی چھوڑیں گے اور اس میں گلیں گے جب تک نہ ٹماتروں کا پیست ڈال کر لیتی سارے چیزیں پیلے ہی دوکے لیا ہی تاکہ تاکہ تائم بات دے موسیقی 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 اس میں تھوڑا سا نمک میں اور آئی کروں کیونکہ اس کا نمک میں چوتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا کام لگتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا نمیں مسالے دادرزم رچینی اور سکہ دنیا پاورڈر اور نمک میں تھوڑا سا اس میں شامل کروں گا کیا زماری ہوگی تو میں اس میں کھا لیتی ہوں ادرکیرسن کا پیسٹ ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گا ساتھ 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 میں شامل کر لیا ہے اجار گوست مسالہ نیشنل دابین شارق میں بیسے زیادہ جانب فرم میری بناتی ہوتیوں مسالہ لیکن آتھ اچانک ہی پروگرام بنائے تو میں نے گے چلے مرچیں پیسیو سرک مرچیں نمک خلدیس اور سکھا دنیا پیسا ہو یہ میں اس میں شامل کرنا مرچیں بے مرچیں نمک خلدیس کے لئے مرچیں اور سکھا دنیا پیسا ہو اور سکھا دنیا پیسا ہوں مرچے لیکن ہمیں تھوڑی سی چھوٹی مرچے ملی ہیں تو اگر بڑی مرچے ہوتی مرچوں کے اندر باہر کرتا ہے جب تک ہماری گریوی تیار ہو رہی ہے ساری مرچوں میں میں بھائی مرچے ملی ہیں خلال ملی ہے ہماری ہماری ہوگی تیار تو اب میں اس میں ڈالے کے چکن جو میں نے پہلے دو کے رکھا ہوا تھا راکھ آج اس میں دیکھ رہا تھا کہ دوم تین چینٹیاں آ گئی تو میں نے کہا کہ انزر تو نہیں آ گئی ڈٹ تو کر گئی بچہ تھی انگر میں نہیں آج کل چینٹیاں بہت نکلتے ہیں آج کچھے گروں گا جہاں پڑا مٹی والا سین ہوتا ہے وہاں پڑے چونٹیاں آ جاتی ہیں آج یہ کشائی کا اللہ بھلا کریں اس نے چار لگ پیس دے دی ہے لگ پیس تو سمجھ لے کہ بھیش کی شان ہوتے ہیں لگ پیس کے بیار تو دش اچھی نہیں لگتی تو آج اس نے ابھی کبھی اچھا ایک ڈال کے دے دیتے ہیں ابھی ایک ڈالتے ہیں پھر مجھے بڑا بس ہاتھ ہے لیکن آج اس نے چار ڈال دی ہے تو آج میں بہت ہو گئی ہو جی جبا چار گوش پکتا ہے نا تو پورے ملے میں بھی پورے جاتی ہے لیکن اگر جھلکا مسائلہ بنایا ہو لو اس کی گوش سے بھی زیادہ چھوٹی ہے بری جی میں اس میں شامل کر لوں گی حضی مرچیں جس میں میں نے مسائلہ بھر کے رکھاتا آج بھی ایک کسی میری سسٹر کا کومنٹ تھا کہ آپ نے ککی کا الگ چینل بنا لیں تو آپ لوگ پلیز مجھے ویلوگنگ پہ ہی رہنے دیں کیونکہ میرے بہت سے کام ہوتے ہیں اچھے جن میں سے مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں ڈیلی چی چی ریسپیز بنا کے تو ایک الگ چینل بناوں تو آپ کو میرے ویلوگ پہ پلیز لائک کیا کریں اور مجھے کوپریٹ کے لئے تاکہ مجھے ہر روز کوکنگ کی ہی رکارڈنگ نہ کرنے پڑے اس کے لئے ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھنا پڑتا ہے رکارڈنگ کرنے کے لئے یہ مشکل ہو جاتی ہیں سالن کو میں نے دھم دے دیا تو میں نے کہا اتنی دیر میں میں آٹا گوند دیتی ہوں جلدی سے اور دیکھتی ہوں ابھی اگر ٹائم ہوا تو روٹیاں گھرٹی بنا لوں گی اگر ٹائم نہ ہوا تو پھر تو نور سے لگو روٹیاں گھرٹی روٹیاں گھرٹی روٹیاں اتنی پسند نہیں گئتے ہم تو بھئی اپنے بچپن میں تنور کی روٹی زیادہ کھڑا کرتے ہیں یہاں پہ میں شامل کر دوں گی ایک لیمن کا جوس چوٹ دیر پہلے میں شامل کرنا چاہیے تھا لیکن ٹائم کم ہی رہی سکتا بھول گئی تو ابھی میں نے ڈال دی ہے اور آپ پہلر دیکھیں ماشاء اللہ جی کسنا زبرست لگ رہا ہے ابھی اس کو ڈال دینا ہے میں نے تو فائنلی جی بچے ہی جیتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ ہم نے تنوری کی روٹی نہیں کھانے پھر ہمیں مزا نہیں آئے گا بچوں کے مزے کے لیے پھر جی کرنا پڑتے ہیں مزے در ایز کے لیے پھر زبری مزے دی گ الحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی یہ دیکھیں اور یہ جو مرچے لگتی ہیں اوپر پلیٹ کے یہ اتنی بڑی پلیٹ پونس کھائے گا اس نے آدھ کڑا گیا اس کی سید دیکھ لیں اس نے آدھ کڑا گیا اس نے پورا کھانا کھانا اس نے دول والے لکھا تھی کھانا بھی بس میں یہ آپ تینوں ملکہ کھا سکتی لیکن مرچے نہیں ساری کھانا مرچے میں نکھا لی لیتی ہیں مرچے ماشاءاللہ جی بہت اچھا میگم نے آج سالن بنایا آج میں نے اپنی پسان کی بھی آج تو میگم بی بھی بنا رہی تھی تو پہلے ہموں میں پانی آگیا اتنی خوش بھو پیاری ہے تو جس جس میں ہمیں نے کھانا جی ان کو میرے طرف سے آفر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہاں کھا لیں یہ تو ضائع کی بات ہے جب آپ کے پاس وڈیو پوچج کی طرف تک شاہر کی ہتم بھی ہو چکا ہوگا لیکن جی جو ہمارے پیارے پیارے یوٹیوبر بین بھائی ہم سے ملنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں ان کو یہ کھلائیں گے وہ اپنا ہینڈ اپ کر سکتے کومنٹ ورکس میں کہ ہم کھانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لئے سپیشل بنائیں گے تو اپنے جی اس کے ساتھ ہمیں اجازت تاکہ ہم بچوں کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں